بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں مونگ کی دال یہ مونگ اور مصر کی جو ہے نا وہ مکس دال ہے اور برابن وزن میں جو ہے وہ میں نے لے لی ہے تو یہ بلکل جو ہے وہ اس کو میں نے ساف کر لیا اور یہ جب بن کے تیار ہوتی ہے بلکل جو ہے وہ ڈابا سٹائل بنتی ہے جو ہوتلوں پہ ہمیں ملتی ہے تو اس کی ریسپی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے یہ جو ہے وہ ہم نے لے لی ہے یہ ادرک لسن سبز میرچے اور ٹوماٹر ان کو جو ہے وہ میں ادھر ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ میں گرینڈ کر لیتی ہوں سب یہ پکڑوں کروں تو ساتھ میں نے یہ کٹا ہوا بیاز لے لی ہے اس طرح میں نے اس کو جو ہے وہ سمپل کاٹ لی گئے اچھا جب تک یہ میرا مسالہ جو ہے یہ ریڈی ہوتا ہے تب تک میں اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہیں میں نے گولڈن پراؤن اس کو کرنا ہے تب تک ہم اس کو ادھر کر لیتے ہیں میں نے اس کے اندر ہی کٹھا کرو ہاں جی جی ادھر میں نے پریشر اوپر رکھ لیا میں اس کو پریشر میں بناوں گی یہ جو ہے اس میں جائے گا جناب کوکنگ گوائل ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا یہ لے لو پانی جو ہے جو ہے وہ جب بن کے تیار ہونی ہے یہ بلکل ہوتل جیسی ہے جو کوئی ہمارے بھائی بہن اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں دال چاول کا دال پراتھے گا وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو بورا گائیڈ کریں گے یہ زیادہ کونٹری میں جو ہے وہ کس طرح بنتی ہے کتنے سپائسز پڑھتے ہیں اس میں اور کسی حساب سے جو ہے وہ دیں گے وہ اور ان کو پائدہ ہوگا ہاں جی یہ ہمارا پیاد جو ہے یہ براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنے یہ سبت مسائلے ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی اس میں رہو گیا ہے اس کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ دھنو لیں گے ہاں جی اب اس میں ہنمک میرچے ایڈ کر دیں گے یہ جو ہے وہ مرچ ہے وہ جائے گی اس میں اپنے حساب سے میرے دول سے مچ گئے ہیں کیونکہ میری ڈال تھوڑی زیادہ ہے اور دو سبت جو ہیں وہ میرے جائیں گے نمک کے اور یہ لیں گے یہ حساب سے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ہم بھون لیں گے یہاں آکے کھوڑا پانی اس میں ایڈ کریں گے یہ جس میں میں نے یہ چوپڑ تھا اس میں میں نے اپنا یہ اس کو کر لیا ہے ایسے اچھی طرح اس کو بھون لیں گے تاکہ جو ہیں وہ پچھین آ رہے ہیں میں نے مسائلہ جو ہے وہ اچھی طرح بن کے ریڈی ہو گیا اس ٹائم پہ آکے ہم جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیں گے یہ پانی ایڈ کر دیا ہی اس میں ہم پانی کامی زیادہ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو دال پتری پسند ہوتی ہے کچھ کو تھوڑی گیری پسند ہوتی ہے اسی ٹائم پہ ساتھ ہی جو ہے وہ ہم دال ایڈ کر دیں گے دال ایڈ کر کے تو جو ہے وہ ہم اس کا پریشر بند کر دیں گے پانچ منٹ لگائیں گے اس کو صرف یہ اتنی کو اچھی ریڈی ہونی ہے نا بھن کے اور صرف پانچ منٹ میں ہاں جی اس ٹائم پہ آکے جو ہے وہ ہم اس کا پریشر بند کر دیں گے تو پانچ منٹ بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہاں جی اب ہمارے پریشر چلنے لگ پڑا ہے اب ہم جو ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے جو ہے اس طرح چلائیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس کی قریہ سنڈیشن ہے ہاں جی جی تو نا اب ہمارے پریشر کو چلتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس کو چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے ہاں جی تو اب ہم اس کو جو ہے وہ پریشر کو کھولیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہماری دال کیسی بن کے ریڈی ہوئی ہے ہاں جی یہ پانچ منٹ لگے ہیں اس کو یہ اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے دال کی کنڈیشن آپ چیک کریں اس ٹائم پہ آکے جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پیسا ہوا گرم مسالہ یہ میکس ہے اس میں جو ہے وہ سوکہ دنیا بھی شامل ہے اور سافی ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز دنیا اچھا اس ٹائم پہ آکے جن لوگوں کو تڑکہ وغیرہ دال میں پسند دینا وہ لگا سکتے ہیں مجھے پسند تو بڑا ہے تڑکہ لگانا دال میں اچھا بھی بہت لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ پہلے ہم سٹارٹ میں بھی جو ہے وہ ہم نے آئل اس میں ایڈ کیا تھا ابھی پھر اینڈ پہ اگر زیرے کا تڑکہ لگائیں گے تو پھر آئل اندر جائے گا اور زیادہ آئل مجھے پسند نہیں ہے اس لئے پھر میں سنپل ہی رکھتی ہوں آپ کو تڑکہ پسند ہے وہ آپ سے روح لگائیں اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے آئل سے ہاں جی آپ اس کو بائٹ چاول کے ساتھ بنا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں پسند کرتے ہیں ہم تو جب ڈال بنتی ہے پہلے پراٹھے کے ساتھ کھاتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھاتے ہیں ہر طرح پھر کھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی کنڈیشن ہے کتنی پیاری بن کے تیار ہوئی ہے اللہ حافظ